نائے وزریعظم کے مطابق پاکستان نزائلی قوت بن چکا اب معاشر قوت بنائیں گے پاکستان کی سلامتی اور سیکیوٹی اداروں پر وار ریڈ لائن ہے ریڈ لائن تک جانے کے بعد کچھ نہیں بچتا قانون اپنے راستے بنا رہا ہے جو ہوگا وہ سب دیکھیں گے کسی کو ملک میں نرازتی کے نام پر دہشتگردی کی اجازت نہیں دی جائے گی ملک کے خلاف ساتھ شکنے والوں کو شکست ہوگی مزید انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حل طلب نہ ہو پاکستان جلد و مقام حاصل کرے گا جس کا وہ حق دار ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کی معاشر ترقی کے لیے پاکستان کی سلامتی کے لیے پاکستان کی خوشحالی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی گنجائش نہیں ہے اس ملک میں کسی قسم کی جو ہے وہ نرازگی کے نام پر جو ہے وہ ٹیلرزم کی یا کسی قسم کی یعنی غلط ایکٹیوٹی کی ہمیں سب چاروں صوبے ازاد جمع کشمیر ہمارا گلگل بلتستان اسلام آباد پیڈرل یہ ایک گلدستہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ملک لا اللہ اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر ایک واحد پورے نقشے پر دنیا کے ملک ہے جو اس کلمہ شیف کے نام پر بنا تھا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کریم دوزے قیامت تک انشاءاللہ کریں گے اور اس ملک کی جو تقدیر ہے وہ جو آج ہماری پریشانی ہے وہ نہیں ہے اس ملک کی تقدیر ہے مسلم امہ کے ستاون ملکوں میں ایک پاکستان ہے اس کو لیڈ کرنا اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ان ہستیوں کی دعاوں سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ایٹمی قوت بنایا صداقا